دوستو اسلام علیکم دیکھئے یہ ریو ہے اور یہ ریو دیکھئے یہ خراب ہو گیا فنگس لگیا تھا اس پر یہ سب یہ خراب ہو گیا دیکھئے یہ خراب ہو گیا لیکن اس کو میں سٹیک کر کے دوسرے گمجوں میں لگا لگوں اچھا دیکھئے یہ مدر پلانٹ ہم جو ہیں اس نے اس کی کٹنگیں دوسری جگہ لگا لیتے اور لگانا بھی چاہئے کہ اس نے جو ہے اگر مذر پیلانٹ خراب ہوتا ہے ہمارا تو ہم جو ہے اس کو کپیم کر کے چھوٹے ڈبوں میں لگا لیتے ہیں کنٹینروں میں یا گملوں میں کسی بھی چیز میں تو ہم اس کو جو ہے اسی مٹی ہم سب چیز دیں گے اور اس کی مٹی ہم بنائیں گے دوسری جو آپ کو دکھائیں گے تو ہم جو اس میں ہم نے جو لگایا تھا یہ کنٹینر میں یہ ہمارا ہو گیا ہے اور یہ سپرنگ سیزن آ گیا ہے اس کے لیے ہمیں اب بہت کام ہے ہمارے پاس اب بہت کام ہے اور ہم سپرنگ کا کام کریں گے سیزن کا اس کے لیے گملے لگائیں گے اور دیکھیں یہ جو ہے یہ ہم نے اس میں لگایا تھا اب ہم اس کو آپ کو ریپورٹ کر کے دکھائیں گے یہ اس کی مٹی جو ہے اچھی مٹی ہے اس کو ہم خراب نہیں کریں گے اس کو ایسے کر لیں گے سوکی مٹی ہے یہ بڑیا مٹی ہے اس کو ہم ایسے کر کے بس یہ جو ہے ایسے نکال لیں گے اور دیکھیں اس میں گو مٹھی زیادہ نہیں بس یہ ہم ورمی کمپورٹا لگے ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ میں کیم رہا ہے اور ایک ہاتھ سے میں ملا رہی ہوں دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس میں دو مٹھی کمپوز دے کے بہت اچھی مٹی ہے اس میں مٹی میں کوئی کمی نہیں ہی ہماری اس میں ڈال دیں گے ہم اس کو جو ہے تھوڑا سارا ایسے کر کے ہم اسے کر کے بہت آبد دیں گے اکی دیکھیں یہاں بھی مکتی ہیں اچھی ہے دیکھیں اب ہم نے اس کو بھڑنا شبو کر دیا ہے اس لئے میں جو ہوں ایک مدر پلانٹ کی کتن میں ضرور لگا کے رکھتی ہوں اپنے گھر میں کہ اگر خراب ہو جائے پلانٹ مدر پلانٹ خراب ہوتا ہے تو ہم جو ہے جٹ سے دوسرا پیر تیار کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب آگئے شیرو ہمارے مٹی بس 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 کہاں مٹی لے کے بیٹھو اور بس ان کا یہ ناٹک شروع بس 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 بہت اب انہیں شوشو بھی یہیں آئے گا اور لیٹین بھی یہیں آئے گی ابھی تم سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے مجھے انہوں نے بہت پریشان کر کے رکھا ہے دیکھیں دوستو یہ ہمارا غملا تیار ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اور اس کو ہم اب ہم اس کو لگائیں گے ابھی دکھائیں گے دیکھیں دوستو ایسے میں نے کیے اس کی ریو کی ریپورٹنگ اور کیئر ٹپس ایسے کرتے ہیں اب دیکھیں میں اس میں ڈال دونی پانی اور میں نے اب اس کے دو پوزیں یعنی کہ دو پلانٹ بنا لی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کی ریپورٹنگ بھی کر دی ہے صاف صافہ بھی ہو گئی ہے اور دوسرا جگہ بھی لگا دیا اب اس کو ہم تیسری دن پانی دیا کریں گے اچھا لگا اچھا لگا ہو لائک کریے شیئر کریے کمینٹ کریے اور سبکرائب ضرور ضرور کریے کیوں کہ بھرے کو مت بھریے سبکرائب ہمیں کریے ہم اس کے حق دار ہیں شکریہ شکریہ شکریہ